پنجیری آپ نے کئی بار کھائی ہوگی اس کے فائدوں کا بھی آپ کو پتا ہوگا لیکن آج کی جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ایک تو میں نے اس کو شارٹ کر دیا ہے آپ اس کو پنجیری کا بھی نام دے سکتے ہیں گل سمجھا رہی ہے لیکن یہ ہم صفوف تیار کر رہے ہیں وہ صفوف ہم کسی لیے تیار کر رہے ہیں ہر عمر کا بچہ بڑھا مرد کھا سکتا ہے خواتین استعمال کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ہماری باڈی میں کام ہوتے ہیں تو ہمیں گھٹنوں کا درد شروع ہو جاتا ہے یہ بیک سیٹ پہ ہپ کے اوپر والی جگہ پہ جو ہماری ہڈی ہوتی ہے ریڈ کی اس میں درد شروع ہو جاتا ہے جو بزرگ لوگ ہیں زیادہ زیادہ ایج کے ہیں واش روم میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے سیڈیاں چڑھتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے چلتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ میں الحمدللہ ایسی گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی آپ کہیں گے کہ بابا یہ تو سیدھے کمال کر دیتی ہم نے کوئی چولے کا یوز نہیں کرنا کسی چیز کا یوز نہیں کرنا ہم نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے پہلے جو اس کے اندر ہم نے مکسی کا جار لے لیا آپ نے صرف پورڈر بنا لینا ہے گل سمجھا رہی ہے میں نے آپ لوگوں سے پرامس کیا ہوا ہے وعدہ کیا ہوا ہے آسان ریسپیاں آپ کی دہلیز پہ ہم پہنچ جائیں گے سب سے پہلے میرمنٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو ایک کٹوری کوئی بھی آپ میرمنٹ کریں آپ اس سے ڈبل بنانا چاہتے ہیں تو اس کی کٹوری کو ڈبل کر لیں دو کٹوریاں ڈال لیں سنگل کٹوری کا کسی بھی کٹوری سے میرمنٹ کر سکتے ہیں یہ چھوارے ٹھیک ہوگئے خوشک چھوارے جو ہوتے ہیں اس کی میں نے اندر سے گھٹلی کو ریموف کر دیا اس طریقے سے یہ ہو گئے یہ خوشک چھوارے ایک کٹوری شامل کر دیں گے پھول مکھانا پھول مکھانے کو کون نہیں جانتا یہ لے لیں گے ایک کٹوری یہ شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھونے ہوئے چن اس کے فائدوں کو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ ایک شامل کر دیں گے کٹوری کوئی مسئلہ نہیں ہے چار مغز اس کے فائدے کون نہیں جانتا یہ آہاف کٹوری شامل کر دیں گے بادام یہ دیکھیں یہ آپ کے مائنڈ کو شارپ کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ ایک کٹوری سے تھوڑے سے کام ہے یہ شامل کر دیں گے یہ پستا یہ دیکھیں وان ٹیبل سپون بس اس سے زیادہ نہیں شامل کر دیں گے اس کے اندر کالی مرچیں ثابت والی پانچ عدد بس اتنا سا ٹچ ہے یہ سکال کا سا یہ شامل کر دیں سوٹ خوشک ادرک ٹھیک ہو گیا یہ ون ٹی سپون بھر کے ہے سوٹ جو ہوتی ہے یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر سبز نیچیں شلکے کے ساتھ تین عدد شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اجوین شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر زیرہ شامل کر دیں گے ون ٹی سپون یہ گلم ہو گئی گلم سمجھا رہی ہے اس کو یہاں پہ اوپر سے کبر لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کو ہم دردرہ سا اس کو پیس لیں گے اچھا جی میں نے اس کو ایک منٹ چلایا صرف گل سمجھ موقع طرف کرنا کیمرے ایک منٹ چلایا کنڈیشن یہ دیکھ لیں پورٹر بنا دیا یہ میرے پاس مشین ہے ہیوی اگر آپ لوگوں کے پاس گھر میں ریگلر مشین جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کی ہوگی تو پھر آپ جو چھوارے میں ڈالے ہیں تو وہ آپ پھر اس کو کٹ کے ڈالیے گا اگر چھوٹی مشین میں آپ اس کو گرائنڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہو گیا پھر ثابت چھوارا نہ ڈالیے گا آپ کی جو مشین کی بلیڈ ہیں وہ خراب ہ ہونے کا خطرہ ہے یہاں آپ اس کے ساتھ کا ایک بال لے لیں گے اس کے اندر اس کو شیفٹ کر لیں گے اس طریقے سے زیادہ پورٹر نہیں بنانا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہم نے اس کو بنا لیے اپنے صفوف کو یہ پنجیری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ جو میں پنجیری کا استعمال کر رہا ہوں پنجیری کا پرانسز کچھ ہو رہا ہے میں بار بار دفعہ یہ آپ سے طورا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ پنجیری نہیں ہے آپ اس کو پنجیری کہہ سکتے ہیں یہ ایک صفوف ہے ٹھیک ہو گیا اب بابا ج لینہ کی میں بھائی کی میں لینہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ڈریکٹ اس کو نہیں کھا سکتے یا آپ کو اس کا ٹیسٹ یا ذائقہ اچھا نہیں لگتا آپ نے ہاف ٹیبل سپون لینا ہے صبح کو ہاف ٹیبل سپون لینا ہے آپ نے شام کو یہ ہاف ٹیبل سپون ہم نے لے لیا اس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹیبل سپون لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے شہد اس کے اوپر ڈالنا ہے تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے سبحان اللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے شہد ڈالنا ہے اور یہ ہاف ٹیبل سپون آپ نے صبح لے لینا ہے ناچتے کے بعد ہاف ٹیبل سپون شام کو کھانے کے بعد ایک کپ دودھ کے ساتھ دودھ میں مٹھا نہیں ڈالنا ٹھیک ہو گیا آپ کو میں آپ میرا نسخہ پورا سن لیں اگر آپ کو لگے ویسے تو اس کا ٹیسٹ مٹھا پورا برابر ہے اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ اس کا ٹیسٹ مزید آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ سے کھایا نہیں جا رہا تو آپ شہد کا یوز کر سکتے ہیں چینی کا اور گڑ کا نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا جو آپ نے دودھ لینا ہے وہ بغیر میٹھے سے لینا ہے آپ نے صبح آدھا چمچ آپ نے صفوف کا پنجھیری کا صبح ناشتے کے بعد آدھا چمچ شام کو کھانے کے بعد آپ نے لے لینا ہے آپ دس دن کے بعد اس کا ریزرٹ چیک کریں گے آپ بزرگ اپنی ماں کو باپ کو کھلائیں بہنوں کو کھلائیں بھائیوں کو کھلائیں آپ دیکھیں گے آپ کی ہاتھوں کا درد آپ کے گھٹنوں کا درد آپ کے پیچھے جریڈ کی ہڈی کا درد اور آپ کی ٹھسٹم کے اندر جو تھکاوٹ وغیرہ کمزوری ہے وہ الحمدللہ ختم ہو جائے گی اچھا اس کو محفوظ کرنے کا اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ شیشے کے جار میں رکھیں اس طریقے سے کوئی بھی ایرٹائٹ جار ہے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس طریقے سے آپ شیفٹ کر دیں یہ خراب نہیں ہوگی چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ تک الحمدللہ یہ صفوف یا پنجیری خراب نہیں ہوگی یہ طریقہ بھی آپ سے شیئر کر دیا اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ آسان سی صدیوں کو لے کر کے ریم ڈی ریسپی اچھی لگی ہو صفوف کی یا پنجیری کی جو میں نے آپ کو بتایا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں کسی نہ کسی دوست کے ساتھ شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ